نمسکار دوستو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جانے کے لیے آج بھارتی ٹیم کو افغانستان کے خلاف کسی بھی حال میں جیتنا ہوگا تو بھارتی ٹیم کیسے جائے گا سیمی فائنل میں بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہجاری کس میں بھارتی ٹیم کی شروعات بے حدی خراب رہی جس کی امید کسی کو بھی نہیں تھی بھارتی ٹیم اپنے شروع کے دونوں مقابلے بوری ترہی سے ہار گئی بھارتی ٹیم پہلا مقابلہ چوبیس اکتوبر کو پاکستان کے خلاف دس ویکٹ سے بوری ترہی سے ہاری تھی پھر اس کے بعد بھارتی ٹیم 31 اکتوبر کو آٹھ ویکٹ سے نیو جی لینڈ کے خلاف بھی بہت بوری ترہی سے ہاری تھی اور پھر آج بھارتی ٹیم کا تیسرا مقابلہ افغانستان کے خلاف کھلا جائے گا اور بھارتی ٹیم کو آج کسی بھی حال میں جیتنا ہوگا کیونکہ بھارتی ٹیم اگر آج ہار جاتا ہے تو بھارتی ٹیم پوری ترہی سے ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گا کیونکہ ابھی بھارتی ٹیم کی امیدیں پوری ترہی سے افغانستان کی ٹیم پر ٹکی ہوئی ہے اگر بھارتی ٹیم آج کا مقابلہ جیتتی ہے اور افغانستان اپنا اگلا مقابلہ جو نیو جی لینڈ کے خلاف 7 اکتوبر کو کھلا جائے گا اس مقابلے میں افغانستان کی ٹیم اگر نیو جی لینڈ کی ٹیم کو کسی بھی ترہی سے ہرا دیتی ہے تو ایسے میں بھارتی ٹیم اپنے اگلے دونوں مقابلے جو نامی بیا اور سکوٹلینڈ کے خلاف کھیلے جائیں گے ان مقابلوں میں اچھے خاصی رن ریٹ کے ساتھ جیت لیتی ہے تو بھارتی ٹیم نیو جی لینڈ اور افغانستان کی ٹیم کو پچھار کر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا سکتی ہے فیلال بھارتی ٹیم پوائنٹ سٹیبل میں نمبر پانچ پر ہے جو ابھی تک اپنا کھاتا بھی نہیں کھول سکی تو ایسے میں بھارتی ٹیم کی پلئنگ لائن میں بھی افغانستان کے خلاف بڑے بدلاؤں دیکھنے کو مل سکتے ہیں پچھلے میچ میں بھارتی ٹیم نے اپننگ کو لے کر کافی بڑے بدلاؤں کیے تھے جو کی بھارتی ٹیم کے اوپر ہی بھاری پڑ گئے تھے لیکن آج ہمیں افغانستان کے خلاف ایک بار پھر سے روحیت سرما اور کیل راہول کی جوڑی میدان میں اپنی کرتی نظر آ سکتی ہے تو دوستو ایسی کرکیٹ کی لیٹسٹ قبروں کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے